پچھے جو دھیان کا تعلق ہے مالی نقصان کا تعلق ہے یا توانائی اور ہمارے بیچ صرف بہران کا تعلق ہے پچانی ہوگی ہر انڈسٹری اس لئے آرہے ہیں واسے چودری مذکرانے والوں اور چونے والوں آپ سب کماری طرف سے السلام علیکم سلام علیکم علیکم ان کو ویڈیو گیم دے کمارڈو لگ رہے پچے نہیں کہیں دے ایسے نا مانگنا یہ فور مر جاتا یہ اچھا اچھے حال سے لگ رہے ہیں وہ کافی فٹ ہو گئے ہیں پہلے چاہتے آپ کو سیکھنا چاہیے انہوں کو شکھ لو چھنگی رف ہو گئے کیا سیکھیں پانڈیڈے سونے تو ہوں دے بالکل صحیح کہا کرم اداز صاحب نے کیا میں نے پتیلہ صاف کر کے رکھا ہے بھائی سے بھائی سے ان کا بیٹا پوچھنے لگا کہ پاپا یہ سانڈو کیا ہوتا ہے تو وہاں سے بھائی آگے سے کہنے لگے کہ بیٹا ایک ہی کمپنی سے دو بندوں کو اکھٹا لاؤس ہو تو انہیں سانڈو کہتے تھاکر صاحب نے چوری کی تھی تو پریاب آگی چوری کہنے ایکٹر موڈل فلم میکنگ پڑی اور اب کیمرے کے سامنے رہنا چاہتے ہیں جناب یاسر علی خان اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک اور ینگ سر جو کہ کراچی زی تشریف لائی ہوئی ہیں ایکٹر موڈل محترمہ نوال سعید ماشاءاللہ بڑی پیارے مہمان ہیں ایک چھوٹی سی میں نظم لائے ہوں جی نوال جی کے لیے ماشاءاللہ وہ ہمارے پرانی یاد ہے یوں ہی رنج شو میں گزر گئے کبھی میں خفا کبھی وہ خفا یوں ہی رنج شو میں گزر گئے کبھی میں خفا کبھی وہ خفا وہی منزلیں وہی راستیں نہ اسے خبر نہ مجھے پتا کبھی اپنی اپنی عنام گم کبھی میں جدا کبھی وہ جدا غلاء پتاں رونک ملے حید درشن شام صویرے حید غلاء پتاں رونک ملے درشن شام صویرے سجنا نال بہاران تے سجنا باد ہنیرے یہ ہے 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 ہر چی ہے میرا شیر تو نوال جی کے لیے ہے کہ تیری چاہت کو اپنے دل میں ایسی جگہ دوں گا چاہ کر بھی تجھ کو میں کبھی نہ دگا دوں گا ایک مرتبہ تو محبت کا اظہار کرو نوال تمہارے محلے میں جتنا بھی کورا ہے سب اٹھوا دوں گا لوگوں نے شیر نوال آپ کے لیے پڑھے آپ کو سمجھ آئی مجھے پنجابی والا سمجھ نہیں آیا پنجابی والا سمجھ نہیں آیا یہ تو نال دے دیں اور باقی کے جو دونوں ہیں وہ سمجھ آئے آپ کو اور سب سے زیادہ آپ کو دیدہ زیب کون سا لگا ان میں سے مجھے سیر کا بہت کراچی سے آئے ہو اور پوڑا دل کو نہ لگے کیسے ہو لیکن جو بھی کوئی آفر کراتا ہے آج کل کراچی کے اندرے کورا اٹھوا دے گا وہ بات دل کو ہی لگتی ہے اور انسان کا دل اس کی طرف جاتا ہے کیا یہ وہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ مجھے بتائیں کہ یار ڈریس بڑا زبردست ہے آپ کا یہ اے نا نے سب تو زیادہ کورا چکیا ہے فرسٹ آئے نے مجھے پہلے یہ بتائیں فلم میکنگ آپ نے پڑھی اس کے بعد فلمیں بنانے کے بجائے آپ فلموں میں آنے کے چکر میں آگئے جدھر موقع لگا میں اتر آگئے نہیں مگر موقع کیسے لگا کیا کسی نے کہا ایک دن کے نہیں تمہاری شکل تو کیمرے کے سامنے ہونی چاہیے تم کدھر پیجے چھپ رہے ہو تم پیجے کیا کہہ رہے ہو کچھ ایسا ہوا تھا کون تھی وہ کون تھے وہ کافی زیادہ لوگ کافی زیادہ تھے کون کون تھے لوگ تھے نہیں میں فلم میکنگ سے پہلے بھی میں موڈلنگ ہی کر رہا تھا ٹھیک ہے میرا شوق تھا کہ مجھے ڈریکشن پڑھنی تھی کیمرہ پڑھنی تھی مجھے اس کی ساہی ٹیکنیکالٹیز پتا کرنی تھی ٹھیک ہے میں نے تین سال کا فلم میکنگ پڑھا اور ساتھ ساتھ موڈلنگ اور ایکٹنگ لیکن مجھے آپ نے فلم کی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کنے پیسے ملنے سارے ہی نہیں توشی کٹا ہی کروالے گر نہیں یہ ڈیزائنر کپڑے تمہیں کیا پتا آج کل کے فیشن کا سر کیڑا ڈیزائنر جنہیں تھے لوگ ڈیزائن کی تھا سر اپنے کے ارے یار وہ ایک فٹ آدمی ہے اس کو اس طرح کے فٹڈ کپڑے اگر وہ فٹ آدمی ہوں ہم بھی دور فٹ آدمی ہیں اور یہ جو تم آکے ساتھ ہی مردانہ موڈلز کے کپڑوں کی تذیق کرنے کوشش کرتے ہو یہ تمہیں نہیں پتا آج کل کتنے فیشن ہیں نوال آپ بتائیں پلیز جی جی بہت ڈیفرنٹ کپڑے آتے ہیں آج کل لڑکوں کے بھی ہمیں لگتا ہے کہ نوال تھوڑا سا ہنچا بولیں میں ہوں نہ کیوں گھبرائی ہے آپ تھوڑا سا ہنچا بولیں وہ اسی لئے گھبرائی ہوئی ہے کہ آپ ہیں جی نوال بتائیے آپ کی ریپوٹیشن تھوڑی سی خراب ہے تھوڑی سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کامتی ورلڈ کا پر ملن لگا ہے اس کامتی وزارت انمرکل ہی ہے آپ کو کسی نے کیا شکایت کی ان کے بارے میں صرف میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ خاتون کے ساتھ جو ہے اور آپ دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا تناسب کتنا زیادہ ہے لیکن اللہ نظر بس سے بجائے ماشاءاللہ ہر مرشبہ رجیٹ ہوتا ہوں کسی چیز میں کنسسٹنٹ ہے یہ سر مجھے لگ رہا ہے کہ آج نہیں ہوں گے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آج نہیں ہوں گے کیونکہ ماشاءاللہ انہیں کا پہلا شیر ہیتنا اچھا تھا شیر پہلے پہلے اچھا تھا بات کو شیر اندر ہو جان رہا ہے مگر آپ مجھے بتائیں نوال چھوڑیں ان لوگوں کی باتوں کو آپ فیشن کے بارے میں پلیز ان کو بتائیں تھوڑا سا تاکہ یہ بھی کوئی اپنی فیشن سنسی دیکھیں انہوں نے بتائیں کہ کیا ان کو کیا کرنا چاہی ان کو بھی ایسے کڑھائی والے کپڑے پہننے چاہیے جی جی آپ کو بھی پہننے چاہیے ایسے کپڑے آج کل تو بڑے نئے فیشن آگیا آپ حکم کریں میں توتیک اٹھتے تو ٹائل آ لانگا تسی ہکم کریں یہ تو یہ چاہتا ہے ہمارے جنگی میں مسئلہ بنتا ہے پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ یاسر بھائی بھی آج پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے مجھے بتا دینا چاہیے سمجھ نہ آئے کیونکہ ساری زندگی گزار نہیں ہم بھائیوں نے ملکے سمجھ پچھنی بار بھی تم نے یہی کیا تھا اور وہ کچھ نہ ہوا تھا تم کیوں بار بار اس چیز پڑے ہو اس مرتبہ وہ زین بنا کے آئیں گے ماشاءاللہ لیکن میں اس مرتبہ کہوں گا نہیں سمجھ دار کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے نوال ان کو تو دوستوں نے کہا اور انہوں نے ٹیکنیکل نوہا حاصل کرنی تھی آپ کو کنوں نے کہا یہ آپ کا اپنا شوق تھا مجھے شوق بھی تھا اور میرے ڈائڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا پھر ان کے کہنے پہ بھی میں نے سٹارٹ کیا انہوں نے کمرشل سے مجھے سٹارٹ کروایا تھا ڈراماز اور پھر کرتے کرتے ابھی اور آپ نے پھر کرتے کرتے ہیے تو اتنی جلدی کیا تھی بیٹے مطلب کو تھوڑا ویٹ ہی کر لیتی کیا ٹی وی بھاگ جانا تھا کہیں پہ مائی ڈائڈ با سنگ کہ تم پڑھائی بھی ساتھ کرتی رہو اور اگر تمہا جو سپیر ٹائم اس میں تم جو کرنا چاہتی ہو وہ کرو تو پہلے میں میوزک کے لیے نیپا جاتی تھی پھر وہ وہاں سے گٹار کورسز ختم کی تو پھر میں نے کمرشل چیدو کرتی گانے کا شوق تھا آپ کو یا انسٹرمنٹ پلینگ کا شوق تھا گانے کا شوق تھا لیکن سٹارٹ میں نے گٹار سے اچھا اور کیا گاتی ہیں آپ ویسے اچھا کیا پسند ہے آپ کو میوزک میں ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ پہ وہ گانا سنائے نا شکریہ شکریہ میرے پییا کیا صرف یا کیا صرف یا ویسے یہ بتائیں موڈ کے مطابق آج کل کیا موڈ چل رہے ہیں میں بہت ڈیفرنٹ لائک وارٹ آپ اتنا آشتہ کیوں گوڑ رہی ہیں تاڑھے لگے اپریشن ہو رہے ہیں نہیں یار وہ بولنے لگتی ہے تم بیچ پہ آئے تو چاہاں بتائیں میں آج کل کیا سن رہی ہوں سپرسٹار فیلم ریلیز ہوئی اس کے گانے سن رہی ہوں ٹھیک ہے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو دل چاہتے سن لیتی ہوں تو کیا آج کل دکھی موڈ ہے ہیپی موڈ ہے ہیپی ہے تو کیا سن رہی ہی ہیپی میں کوئی پرٹیکلر گانہ جو آپ کو بہت آل ٹائم فیوریٹ ہو آل ٹائم فیوریٹ سانگ ریپیٹ پہ چلتے رہتا ہو یا میبی یو نویو لسن تو ایٹ موڈ دن دا درز ایم لسننگ ٹو آسیم عزر غلط فہمی غلط فہمی ویہی نائس سانگ سپرسٹار دوسرت لڑکی ہیپی موڈ تے گانے بھی اچھے سننے پھر ساڈیاں پینڈ اللہ ہم آؤں گے اگر خوش ہو ہی جانتے چھاتے سے جانتے آل ٹائم اجیاء تو غلط فہمی آپ آسیم عزر کا سن رہی ہیں جی زبردست تو کبھی آسیم سے ملاقات ہوئی یا آپ کی آسیم سے ملاقات نہیں ہوئی اچھا نہیں تو ویسے اگر آسیم عزر آپ کو سنائیں خود لائیو گانا تو کیسا لگے گا بہت اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا جی 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 وہ فکر نہ کرے میں آسم کو نہیں بلا رہا ہوں وہ ہمارے پاس نہیں ہے میں اس کے سماعے کوئی سرپرائز نہیں پول آف کرنے والا جبھی آپ کہہ رہے تھے کہ گانے کا ہے بھی آپ کو تو گانے میں کونسی فارم پسند ہے آپ کو خود سنگ کرنے میں آئی لائک سلو سوٹ سونگز سلو مزنے اکی انترہ کا آگے پھر پائیمنٹ بیگ یا نا آپ اسے ذرا یہ سنائیں غلط فہمی اس کی تو دور کرے نا تھوڑا سا ہمیں بھی سنائیں صحیح بات ہے میں آپ کو سناتی ہوں میں تینوں سمجھاوا کی چلے آپ پہلے سمجھا لیں میں تینوں سمجھاوا کی نہ تیرے باجو لگدہ جی مجھے پتا ہے میں تینوں سمجھاوا کی نہ تیرے باجو لگدہ جی تو کی جان پیان میرا میں کرا انتظار تیرا تو دل تو یوں جان میری میں تینوں سمجھاوا کی با 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 histor کیا با 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 جبار آپ کا بانتہ نہیں تھے یہ گانا اس طرح دیکھ کے گانا ایتہ نہیں واندہ جی گا ایتی حیٹے ہیتھے انہوں جینا مرد ہی سمجھالو انہوں نے سنہوں نے بتایا جنہیں پنجابی سمجھا huge آتی نی ہے ونہوں پنجابی بھی جواب دے رہے گا پیتا نگی